اگر اس طرح جا کے چچا کو کہیں گے چچا آپ کا وضوح ٹھیک نہیں تو تلوہ کا لہر کو دماغ پہ جائے گا ہی نہیں سمجھے اس کا طریقہ ہم لوگ کو معلوم ہے نہیں کہ ضعیف کو کیسے بتائیں موہر حشمت صاحب کو معلوم نہیں ایسے ہی کہہ دیا میں بھی کہہ دوں گا اگر تندازے تبلیغ معلوم کرنا ہو کہ اپنے سے پڑی عمر والوں کو کیسے بتائے جائے گا تو سیدہ زائدہ طیبہ طاہرہ لاکیا ساجدہ سابرہ شاگرہ آل میں فاضلہ حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کہ دونوں شہزادے حسنین کریمین ہیں ایک ضعیف آدمی وضوح کر رہا ہے وضوح میں کمی رہ گئی دونوں بھائیوں نے کہا ان کو پتایا کیسے جائے کیا انداز ہے کیا اسٹائل ہے کیا طریقہ ہے دونوں بھائیوں نے نہیں کہا آپ کا وضوح ٹھیک نہیں کہتے ہیں اوہ میرے بزرگ محترام ہم دونوں بھائی چھوٹے ہیں ہم وضوح کرتے ہیں دیکھئے وضوح کیسا ہو رہا ہے دونوں وضوح بنا رہے ہیں دیکھئے کیسا ہو رہا ہے وضوح کرتے ہیں ان کے وضوح میں غرابی کیسے ہوگی ان کی وضوح میں غامی کیسے ہوگی ان کے وضوح میں کہیں سے کمی کیسے ہوگی کیونکہ باپ ہے تو باپ مدین دنیر میں ہے ماں ہے تو سیدہ زائدہ جن کی پروری قرآن کی تلاوت کے سائے میں ہوئی ہو جن کے گھر سے شریعت نکلی ہو جن کے گھر سے طریقت کا دریاں بہا ہو ان کے بچے ان کے شہزادے کے وضو میں کمی کیا ہے وضو کرنے لگے ہاتھ دھو لیا ہے آپ بولیے گا سمالہ یا میں بولوں گا یعنی میں ہی بولنے ہوں آپ لوگ چپیے میں خود بولوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے دو مرتبہ سبحان اللہ کا مجھے سواب ملا کی نہیں بس آپ لوگ لیں ملا نا اور آپ جو مو پھاڑ کے چھپ رہے آپ کو کیا ملا تو ہوشیار بنتے ہیں موقع کا فائدہ اٹھائیے ہاتھ دھو لیا وضو مو کلی کر لیا ناک میں پانی ٹھان لیا نانا کے بتا کے قریقے کے مطابع چہرہ دھو لیا ہاتھ دھو لیا یہ بزرگ محترم دونوں کے وضو کو ملاحظہ فرما رہے تھے جب وضو سے فارغ ہو گئے تو بزرگ ہو گئے دونوں پچوں کے قریب چاہتے ہاتھ کو تھانتے ہیں اور کہتے ہیں اوہ شہزادے پہلے تو سمجھ میں نہیں آیا تھا اب سمجھ میں آیا تم وضو سیکھ نہیں رہے تھے تم تو وضو سیکھا رہے تھے بھائیو پوچھوں گا تو کتنے کا وضو ٹھیک نہیں ہے سارو بھی اکل خرج کیجئے گا اور عالم دین کو نظرانہ پیش کے پہلے وضو ٹھیک کروائے گا حضرت نے کہا جاؤ پہلے اکھنے بھائب کے پاس سوری آسل پڑو لیکن یاد رکھنا جیسے جا کے قرآن مت پڑنا لَا يَمَسُهُ اِلَّا الْمُطَحَبُونَ بغیر وضو قرآن نہیں چھو سکتے پہلے وضو کر لیو جیسے تیسے وضو کر لیا اب آیا اب ڈھونڈ رہا ہے سوری آسل ہے کہاں ادھر ادھر کر رہا ہے اس کو مل ہی نہیں رہی ہے اتنے میں حضرت پہنچ گئے سوچا کہ چندہ دیتا تھا مدرسہ میں ہزرہ ہم بھی قبل ہیں گئے تو دیکھا آواز تو وہی آ رہی ہے اس کا بیٹا کیا کر رہا ہے گئے تو دیکھا کہا کر رہا ہے ملہ حضور سوری آسل نہیں ہے قرآن میں نہیں ہے ملہ حضور دھونڈ رہا ہوں کمینہ جو سال میں قرآن پڑھے گا تجھے کیا نظر آئے روزانہ پڑھ لیا ہوتا تب سمجھ میں آتا سورہ بکرا کہاں ہے سورہ علی امران کہاں ہے سورہ مریم کہاں ہے سوری آسل کہاں ہے کمینہ چل خل بائس ماں پا رہا سبان اللہ ایک سورہ فاطر کے بعد ہے کی نہیں ہے دیکھا اب جو پڑھائی شروع کیا وہی میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں اب جو پڑھائی کیا لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایسے اسے بولتے ہیں میں ریل بولتا ہوں سنتے نہیں اس لئے نہیں معلوم ہے اب پڑھائی شروع کیا لگے اس کے باپ سے پہلے یہ خود مرنے والا ہے آواز دیکھیں نا کہ اسے نکالنا ہے ایسے کہ یہ قرآن پڑھا جاتا ہے کیونکہ پڑھا لکھا ساہے باعث ہے قرآن پڑھنے کیسے نے تیاری نہیں کیا محنت نہیں کیا تعلیم نہیں حاصل کیا اور یہ علماء کرام ہے اسی توس دسمی آپ کو پڑھیں گے اور آپ اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چل شروع کر اب شروع کر رہا ہے یاسین دیکھ رہا ہے آپ کو مرا کی نہیں ہر آیت میں دیکھ رہا ہے ہوا کیا ہوا کیا حضرت نے فرمایا پڑھتا جا تو اس کی برکت ہے سرکار فرماتے ہیں کیا میں فری میں نہیں بتاؤں گا آپ کیا سمجھے پیسہ دیجئے گا فری کا مطلب ہوا کہ آپ سبحان اللہ کہیے تم میں بولوں گا نبی فرماتے ہیں کوئی مسلمان عالم جاکنی مہو سرہ یاسین کی تلاوت کرو حیات ہوگی تو اللہ شفاہ دے دے گا وقت ہو گیا ہوگا تو آسانی سے روح نہیں کر جائے اب پڑھا ہے انکا لب المرسل اللہ سراتم مستقی آپ دیکھیں برکت ہوئی ٹائم ہو گیا روح نکل گئی جب یہ روح نکلی تلاوت اب نہیں پڑھے گا اب وہ کبھی نہیں پڑھے گا تیجہ میں داروں مغوثیہ کا بچہ چہاروں میں یہاں کا بچہ بس ماں میں یہاں مدرسہ کے بچے چالیس ماں میں مدرسہ کے بچے سوچ مسلمان کیسی تیری قسمت کیسی تیری تربیت جائیدات تولے گا بائن بیلنس تولے گا مالو متا تولے گا لیکن قرآن تُو نہیں پڑھ پا رہا ہے قرآن تُو نہیں پڑھ پا رہا ہے تو اس سے زیادہ افسوس اس کے مرنے والے باپ پر ہے کہ زمین لیا مکان بنایا پرننگ بنایا جائیدات بنایا لیکن اپنی اولاد کو حافظ قرآن نہیں بنایا اپنی اولاد کو عالم دن نہیں بنایا اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم نہیں دیا کاش کے اگر بیٹے کو عالم بنا دیا ہو تھا تو سن لو سارے پجمع کی دعا اس شخص کے لیے ایک طرف باپ کے لیے اولاد کی دعا ہے ایک طرف ہائے 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 زندہ بھائیو بچوں کو پڑھائیے سمجھ گئے ہیں اب جو مصرہ میں روکے ہوا تھا آپ کیا سوچنے میں بھول گیا ہوں گا مجھے یاد ہے لیکن پھر ہی میں نہیں سناوں گا وہ شورائے کرام ہیں جو کو پڑھنا ہے بہت مہنگا ہوں اس معاملے میں اسی بہانے آپ کو سواب بھی ملنا ہے سب لوگ ذرا دور سے بولیں کہیں جا رہے کیا بھائی ساکھ جا رہے کیا آئیے گا نہیں ہم جا رہے ہیں امرجنسی میں بلکل بلکل اس کو نہیں رکنا چاہے کچھ مولانا لوگ ہیں ہشمت بھائی ڈاٹ ڈپٹ کے بٹھا دیتا ہے بیٹھو ضروری ہے نہیں اگر ہو گیا کپڑا میں اور زیادہ دیر اس تینجا کو رکنا نہیں چاہیے پہشاپ ہاں کیوڈینی پروبلم ہوتا ہے ہاں بھائی زیادہ دیر احساس ہو اور جائیے ہاں اب گھٹکہ کھانے سے جی کینسر کا مرض کا خطرہ ہوتا ہے نہیں سنجھے گھٹکہ آپ لوگ کھاتے ہیں اس سے بھی پرہیس کیجئے گھٹکہ کھانے سے کینسر کا مرض ہوگا کیوڈینی خراب ہو سکتی ہے بات عقیدوں سے رشتہ کو دور کی با صرف دوستی کرنے سے عقیدہ خراب ہو سکتا ہے ایمان خراب ہو سکتا ہے کینسر سے بچنا ہے گھٹکہ کو چھوڑ دو کیڈینی کے مرض سے بچنا ہے پیشاپ پہ کنٹول لگو ایمان عقیدہ بچانا ہے آلہ حضر سے محبت کرو رہ پورا مجمع بولے سبحان اللہ اب سنیے حضرات وہ مصرہ بھی میرا باقی ہے میرا نہیں ہے مبارک بھائی کا مصطفیٰ کے عصیر کا پانی مصطفیٰ کے عصیر کا پانی یعنی رب کے فقیر کا پانی داگے آسے پہ دھل ہی دیتا ہے سبحان اللہ میں روک کے سبحان اللہ کہہ رہا ہوں سوا مجھے ملنا ہے آپ لوگ سوچ رہے تانتا رہے یہاں سے چلے پٹھنا تک تانتے تانتے مر جائے تب میں بولوں گا انہا لیلہ ہوا انہا رہ جائے یہ بھی آپ کو بولنا چاہیے مت بولیے میں تو ساس روک روک مصرہ روک روک کہ بولوں گا مصطفیٰ کے عصیر کا پانی یعنی رب کے فقیر کا پانی داگے آسے پہ دھل ہی دیتا ہے داگے آسے پہ دھل ہی دیتا ہے شاہ سمنہ کے نیر کا پانی یہ تو سرکار مخدوم سمنہ کی شانم آپ نے سنا نا اب سنیے نا کیوں لیا جاتا ہے ہر جگہ آلہ حضرت کا نالہ صبح زندہ ہے شام زندہ ہے مصطفیٰ کا غلام زندہ ہے عشق سرکار کے وسیلے سے عشق سرکار کے وسیلے سے عالی حضرت کا نام زندہ نارہ تکبیر نارہ رسالہ علماء اللہ زندہ نارہ تکبیر نارہ رسالہ تیاری کیجئے تیاری کیجئے قبر کی تیاری کیجئے حشر کی اب سنیے غور سے اگر آپ نے تیاری نہیں کیا تو یہ معلوم کیجئے حضرت سے مرنے کے بعد کیا ہوگا اب مفتی گوگل سے مت پوچھئے گا میں بتا دے رہا ہوں اپنے عالم سے پوچھئے گا حضرت زندہ ہوا پیدا ہوا ہو سنبھالنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیا کیا ہوا بچہ تھا جوان ہو گیا پھر بڑا ہوا شادی ہوئی بچے ہوئے یہ ہوا وہ ہوا حضور یہ تو ہم نے دیکھ لیا لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا کسی کو فکر نہیں ہے کہ معلوم کرے کیا آپ کا نظریہ ایسا ہے کہ مر گیا معاملہ ختم you are wrong یا اوروں کا اپنا عقیدہ ہے کہ مر گئے پھر اگلا جنب مائیں گے کتہ بانر بن کے ایٹا پتھر بن کے لیکن ہم لوگ مسلمان ہیں الحمدللہ ہم لوگ کا ایمان یہ نہیں ہے ہم لوگ کا ایمان ہے اے محبی فرما دیجئے اللہ نے تمہیں زندگی دیا پھر تمہیں موت دے گا پھر تم سب کو جمع کرے گا یہ ایمان دکھنا ہے کہ ہم مریں گے پھر اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن ایک جگہ جمع فرمائے گا جی ہاں اور ہم ہی کو نہیں ہندو ہو یہودی ہو نصرانی ہو مجوسی ہو جس کو جلایا گیا جس کو بھسایا گیا جس کو سمندر میں گھر کر دیا گیا جس کو دفن کیا گیا جس کو شیر نے کھا لیا جس کو پیس دیا گیا جس کا کچھ بھی نہ ملا لیکن پیدا اللہ نے کیا ہے اللہ تعالیٰ سب کو جمع فرمائے گا اب اگر کوئی یہ کہے مر گیا ہے تو اب کیسے ہوگا بھگ لو ارے جل گیا ہے تو اب کیسے ہوگا بھگ لو ارے جل گیا تھا تب نہ اور اللہ نے اس رق تجھے بنایا جب تیرا کچھ نہ تھا اے قطرہ نہ پاک سے جب اللہ تجھے بنا سکتا ہے پھر کہ انہیں زندگی عطا کرے گا اللہ تعالیٰ سب کو جمع فرمائے گا سنئے گا میں وہ تقریر کر رہا ہوں کہ دوبارہ لوگ مجھے دعوتی نہیں دیں گے نہیں دیں گے لیکن میں بولوں گا چونکہ اس کو لوگ ٹچ کم کرتے ہیں مرنے کے بعد پہلی منزل ہے آخرت کی قبر کیا ہے قبر قبر اور یہ قبر کے بارے میں آپ لوگ ہم لوگ کیا جانا ہے ہم لوگ تو اتنے بے وفا ہو گئے غافل ہو گئے غیرت مر گئی احساس کا مادہ ختم ہو گیا ہے کہ قبرستان میں جا کے ہستے ہیں قبرستان میں جا کے باتیں کرتے رہتے ہیں قبرستان میں جا کر کے موبائل آن رہتا ہے قبرستان کو سمجھتے نہیں یہ کون سی جگہ ہے یہ قبر کیا ہے بعض لوگ قبر میں اترتے بھی ہیں بعض لوگ قبر کھوتے بھی ہیں اب قبر دیکھتے بھی ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اسی طرح بات کرتا رہا ہے لیکن دامادِ مصطفیہ اللہ 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 دامادِ مصطفیہ جن کے نکاح میں سرکار نے ایک کے بعد ایک دو بیٹیوں کو دیا ہے اللہ اللہ زنورین کہا جاتا ہے جن کے حیاء گئے عالم تھا نبی فرماتے ہیں عثمان وہ ہے جس سے فرشتے حیاء کرتے ہیں آئے 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 ان کا عالم کیا ہے غور سے سن لوگو میرے بھائی ان کے سامنے جب جہنم کا تذکرہ ہوتا تو اتنا نہیں روتے آتیش دوزک کا تذکرہ ہوتا تو اتنا غمناک نہ ہوتے اللہ 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 اتنا آسو بہتا کہ داڑی شریف کے پال تر ہو جاتے پوچھا جاتا حضور جہنم کا ذکر ہوتا ہے اتنا نہیں روتے جتنے قبر کے ذکر کے بعد روتے ہیں کیا جواب ہے میرے بھائی کیا تقریر ہوگی بس اس کو گھن لے کے چلے جانا ہے فرماتے ہیں اور میں اس لیے روتا ہوں کہ آخرت کی پہلی منزل قبر ہے جو یہاں بچ گیا وہ وہاں بچ گیا ہے در ہے ہاں 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 highly کبر وہ جگہ ہے نہ window ہے نہ ڈور ہے تاریکی ہے اندھیرا ہے کچھ بھی نہیں ہے اور رہنا کتنے دن ہے خدا جانا جانا ہے رہنا کتنے دن ہے سن لو بے عمل اگر مرے تو یاد رکھنا حساب ہوگا امتحان ہوگا اگر جواب نہ دے سکے وہ استحادہ آئے گا کہ دنیا کی کسی چڑھیا خن میں ڈری ہے دنیاں میں ہے ہی نہیں ویسا اللہ بہت صاحب ہے دنیا میں ایک مرتبہ کاٹے بروقت علاج ہو جائے بچ جائے گوہمن سب سے ڈینجر ہے نا وہ کاٹتا ہے جو لوگ جلدی جلدی جاتے ہیں کچھ لوگ بچتے ہیں کچھ لوگ نہیں بچ پاتے ہیں اتنا ہی ہوتا ہے کاٹا زہر پھیلا مر گیا لیکن قبر میں جو صاحب ہے اتنا ڈینجر ہے کہ ایک مرتبہ ڈسے گا اس کے ڈسنے کی وجہ سے ستر گز زمین میں آدمی ڈھس جائے گا پھر نکالے گا کاٹتا رہے گا ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بس ایسے ہی دنیا ہے اور اس میں سری مرد کو نہیں مسلمان عورت کا بھی یہ حال ہوگا تیاری کریں بولو انشاءاللہ اب آئیے اور آگے قبر سے اللہ تعالی اٹھائے گا حشر میں جمع فرمائے گا لیکن انڈیا گورمنٹ ہو یا امریکہ ہو یا سویزن لینڈ ہو ہر ملک کے لوگوں نے اپنے اپنے ہاں قانون بنایا ہے قانون کے الہنگن کرنے والوں کے لیے جیل بنایا ہے صحیح بول لاؤ بھائی جیل بنایا ہے نا اگر دایا بایا کیا دفعہ لگے گا صفائی نہیں دے سکے جرم ثابت ہو گیا جیل میں چلے جاؤ اور اس جیل میں کیا کیا انتظام ہے کمبل بھی ملتا ہے کھانا بھی ہے بھی ملتا ہے سن لیجے انڈا بھی ملتا ہے ہاں کھانا بھی ملتا ہے اور کیا کیا بستر بھی ملتا ہے چاہ جیسا بستر ہو ٹوائلٹ کا بھی انتظام ہے انتظام سب ہے بیمار ہو جائے تو علاج کا بھی یہی جیل ہے اس جیل میں جانے سے اتنا ہی ہوتا ہے کہ لوگ کسی سے باہر والوں سے مل نہیں سکتا آزادی ختم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے دو مقامات بنایا دو قانون بنایا اور قانون کے پالن کرنے والوں کے لئے الگ جگہ قانون کے اُلنگن کرنے والوں کے لئے الگ جگہ یعنی جو اللہ کے قانون پہ چلے گا اس کے لئے جنہ اللہ کے قانون کو نہیں بالے گا اس کے لئے جہنم اب جنت کیسی ہے جہنم کیسا ہے اب ذرا قرص سے سنیے گا گوگل سے مت پوچھئے گا فیش ٹو فیس میں بتا دی رہا جہنم وہ جگہ ہے جہاں روشنی نہیں ہے جہنم وہ جگہ ہے جہاں اتمنان نہیں ہے جہنم وہ جگہ ہے جہاں قرار نہیں ہے جہنم وہ جگہ ہے کہ جہاں عذاب ہی عذاب ہے ساپ ہی ساپ ہے پچھو ہی پچھو ہے بھوک ہی بھوک ہے پیاس ہی پیاس ہے جہنمیوں کے پانی پینے کا انتظام اور کھانے کا جو انتظام اللہ اللہ ان شجرت الزق طعام اتنا سخت انتظام جہنمیوں کے لیے ہے اتنا گرم پانی پیے گا وہ پانی جیدھر سے گزرے گا ہتڑیوں کو گلاتا ہوا باہر چلائے گا کارٹے دار پھل ہے زپوم زپوم اتنا اتنی بدبو ہے اس میں کہ نبی فرماتے ہیں اگر اس کا ایک کترہ زمین پر ٹپا دیا جائے تو دنیا کے لوگ اس کے بدبو سے مر جائیں گے وہ جہنمیوں کی خوراک ہے حضرات صاف ہے بچو ہے لیکن یاد رکھئے گا شرابی کے لیے الگ انتظام عذاب کا ہے بے نمازی کے لیے الگ ہے یعنی وہاں سکون نہیں ہے اور ایسا ایسا ڈینجر صاف ہے کاتے گا لیکن آدمی مرے گا نہیں کوئی نہ بن جائے گا جل کے لیکن مرے گا نہیں ادھر چمڑا چلے گا پھر چمڑا پیدا ہو جائے گا یہ عذاب ہوتا رہے گا لوگ پریشان رہیں گے کوئی وہاں پہ کون کس کو پوچھتا ہے سب کا الگ الگ ہے حضرات کبھی آپ نے سوچا ہے کبھی آپ کو فکر ہوئی ہے آپ گھر سے نکلتے ہیں ہیلمٹ لے کے چلتے ہیں کہیں کیس نہ ہو جائے گی چوتا پہن کے چلتے ہیں اور تمام کاغذات لے کے چلتے ہیں اگر کبھی پکڑا گئے دھونا کا کاغذ لے کے چلے اگر نہیں تو آگ کو پر ڈنڈ لگے گا اگر آپ نہیں دیجئے گا گاڑی زب ہو جائے گی اور زیادہ پریشان کیجئے گا پولیس اندر کر سکتی ہے یہ دنیا والوں کا قانون ہے اللہ کے قانون کو نہیں مانیے گا آپ کا حال کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کے عذاب جب شکار ہو جائیں گے اس لیے دوستو بہتر مناسب ہے ترین کے آنے سے پہلے مسافریں سٹیشن پہنچ جائے ونڈر ٹین چلی جائے گی مات آنے سے پہلے قبر کی تیاری ہو حجم کی تیاری ہو اب سنیے دونوں کے بارے میں جہنم کے بارے میں ذرا سا میں نے بتا دیا ہے اب ذرا جنت دیکھئے کیسی ہے جنت دیکھئے کیسی ہے سبحان اللہ سوال حجم جہنم جو ہیں باپ رے باہو تو ہم بتائے بھی نہیں کہ جہنم ہے جو جہنمیوں کو زنجیروں سے جھکڑ کے باندھا جائے گا وہ زنجیر کی کیفیت کیا جانتے ہیں اس کا ایک ٹکڑا زنجیر کا ایک ٹکڑا دنیا کے کسی پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اور اس سے جہنمیوں کو باندھا جائے گا اس کی بدبو اتنی ہوگی کہ اگر کسی جہنمی کو دنیا کے کسی کونے میں زمین پر اتار دیا جائے امریکہ کے کسی دہات میں تو وہی کے لوگ نہیں پوری دنیا کے لوگ اس کی بدبو سے مر جائے گا یہ جہنم ہے جہنم جہنم سے بچنا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے جہنم سے بچنا ہے نبی کی اطاعت کرنا ہے اگر آپ نے خدا رسول کی نافرمانی کیا کوئی بچانے والا نہیں ہے یہ جہنم ہے اب ذرا جنت کو دیکھ لیجئے لیکن پھر ہی میں نہیں بتاؤں گا آپ کیا سوچ رہے تھے میں بھول گیا ہوں کیا مجھے تو یاد ہے زور سے بولیں سبحان اللہ جنت وہ جگہ ہے کہ اپنی اپنی فیملی کو سمجھا دیجئے گا یہاں جیسے تو پکاتی ہے کس کس کے پسینہ کچھ کچھ کے جنت میں تجھے پکانے کی ضرورت نہیں جنت میں تُو کپڑا بھی میرا نئی دھوئے گی اور اگر کوئی عورت اپنے مرد کو کہتے ہیں کما کے لاؤ آپ کو بھی بتا دی رہا ہوں وہاں ڈیوٹی جانے کی ضرورت نہیں ہے وہاں آپ کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے تب کہیے گا کھائیں گے کیسے اللہ کھلانے والا زور سے بہت زور سے بہت سبحان اللہ سن لیجے جتنے مسلمان بھائی ہیں جنت میں کیا کا انتظام ہے گیس کی دوا وہاں نہیں ملے گی ایسی لوگ نہیں ہے چونکہ وہاں گیس کا پرابلم ہوگا ہی نہیں کبزیت ہوگی ہی نہیں پیٹ خراب ہوگا ہی نہیں اور کیا کیا ہوگا ماں پہلو آپ لوگ سن لیں وہاں پاڈر اڈر کا انتظام نہیں ہے اپشٹک لپشٹک سی پشٹک کا انتظام نہیں ہے آزا غازہ کا کوئی انتظام نہیں ہے یہاں لگانے پہ آئے تو پورے موں میں جگہ خالی نہ ہو صرف پیشالی پہ بھی لگا لیتی ہے آگ کے اوپر آلگ آگ کے اندر آلگ آگ کے نیچے آلگ گال پہ آلگ ہوتھ پہ آلگ اب موں میں جگہ ہی نہیں ہے اب پھر صبح کو دیکھیں تو وہی سے ہی چہرہ رہتا ہے کی نہیں ایک گھنٹہ تب پاور رہتا ہے ذرا کشش ہے آرڈر پاڈر میں ہے اور اس کے بعد جیسے جیسے پاڈر کا رنگ اڑتا رہتا ہے اس کے بعد پھر وہیں پہنچی وہیں پہ خواہ پھر وہی سے ہی ہو جاتا ہے نہیں سنجھے اگر کوئی مسلمان عورت چاہتی ہے ہمیشہ میرا چہرہ 24 اگر چمکتا رہے آرڈر پاڈر نہ لگائے اس میں کمال نہیں ہے وضو پر وضو کرتی رہے نماز پڑتی رہے اللہ کی قسم وضو نور ہے وضو پر وضو نور اللہ نور ہے وضو کرتی رہو چہرہ چمکتا رہے گا قبر میں جاؤگی قبر مونک پر ہوگی حشر میں اٹھوگی وہاں بھی چمک باقی رہے گا تو وہاں مردوں کو کمانے کی کوئی ضرورت نہیں قبر جنگ میں کسی کو ہارٹ پرابلم نہیں ہوگا کسی کی کیڈنی خراب نہیں ہوگی اے تم لوگ بھی سن لو کسی کو فالج نہیں مرے گا اچھا جنت میں کوئی نابینا نہیں ہوگا جنت میں کوئی لنگڑا نہیں ہوگا جنت میں کوئی لولا نہیں ہوگا جنت میں کوئی کالا ون کلر والا نہیں ہوگا ڈیپ بلیک تو دور کی بات تھا ابھی جو ہم لوگ کے چہرے کا رنگ ہے وہ رنگ بھی نہیں رہے گا جنت میں میرے بھائی اور سنیے انہوں کو بہت پیاری بات یاد آ رہی ہے پھر ہی میں نہیں بتا ہوں مچھل جائے پیچھے والے سب لوگوں نے سبحان اللہ جنت میں کبھی کوئی بڑھیا نہیں ہوگی امرد کبھی پوڑھا نہیں ہوگا جنت ہر دن دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ہر منٹ کے بعد آدمی بڑھاپا کی طرف جا رہا ہے نہیں جاتا ہے جی جنت میں جیسے جیسے وقت گزرے گا جوانی میں اضافہ ہوتا جا جائے گا جنت میں کچھن نہیں ہے جنت میں ٹوائلٹ نہیں بنایا گیا اب آپ کہے گا باپ رے باپ اتنا کھائیں گے تو کیا ہوگا کیا ہوگا وہ دنیا تھوڑی ہے اور وہ دنیا تھوڑی ہے وہ تو جنت ہے اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کے لیے قرآن کے پڑھنے والوں کے لیے اپنے محبوبوں کے لیے اپنے محبوب کے خلاموں کے لیے ایسا انتظام کیا ہے ایسا انتظام کیا ہے جو عقل و تصفر منائے لیکن جنت سب کو نہیں ملے گی جنت صرف ایمان والوں کو ملے گی جس کے آمال جتنے آپ سے ہوں گے درجات اتنے ہی آلہ حضرات تو جنت میں کھائیے گا حضرات اتنے سنتے لگتا ہوگا کہ باپ رے باپ کیا جنت ہے اب سنیے نا ابھی کہاں ابھی تو اصلی بات باقی ہے پھر ہی میں نہیں بتاؤں گا ہور ہے ہور 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 اتنی خوبصورت ہے اتنی خوبصورت ہے کہ اگر دنیا کی طرف ایک مرتبہ جھانک دے تو اس کے چہرے کی چمک سے دنیا کے لوگ بے ہوش ہو جائے اتنی خوبصورت ہے اب عورت سب اگر آپ کی سنے گی تو بولے گی مولی صاحب سب تقریر ٹھیک کیا تھا اہی تقریر ٹھیک نہیں کیا وہی خوبصورت ہے کہ ہم لوگ نہیں ہیں اس کو کہہ دیجئے جنت میں جاؤ گی نا اللہ چاہے تمہارا بھی حسنہ اور نکھر جائے گا اچھا سنیے وہاں جو ہے تاثر کا مرض نہیں ہوگا جلن کھٹا کی بیماری نہیں رہے گی سب کا کلے جاں صاف رہے گا جو سب سے بلیں سبحانہ بھائی لیکن جنت میں سب نہیں جائے گا اچھا وہ ہور جو اتنی خوبصورت آپ لوگ کی خدمت کے لئے ہوگی اب لوگ سوچتے ہوں گے یا اللہ اتنا عالی انتظام ہے تو کتنا اچھا ہوتا ابھی موت آتی ابھی قبر میں جاتے فوراں حشر میں اٹھتے حساب ہوتا اللہ کا فضل ہوتا جنت میں خبردار خبردار ریلیس ریلیس قلندر ریلیس حضرات اتنا آسان نہیں لیں جنت پانے کے لئے نفس کو مار نہ ہوگا نبی کے سنتوں کے پابند بن جائے حالات بڑے خراب ہیں جان بچانا بڑا آسان ہے ایمان بچانا نشوار ہو گیا ہے کتنے بڑے بڑے کمینے خبیص کے پچے ایسے ہیں جو اصحاب رسول کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں کہہ دیجئے ہم مہل سنت والجماعت والے رضا والے مغدوم پاک کے ماننے والے ہم نبی کے خیندان والوں سے بھی پیار کرتے ہیں نبی کے اصحاب سے بھی پیار کرتے ہیں حضرت دیکھنی جا دردہ ہی دھر گھنکے ادھر گھنکے حضرات سنا جائے سنا جائے جنت ایسی جگہ ہے حضرات احمدان محشر کا عالم اب سنیے چونکہ حضور اللہ ما پیر طریقت اللہ ما صغت اللہ ساقی اللہ مدد زلالی تشریف فرما ہے اب ان کی دعائیں لینے کے لیے میں ایک دو باتیں اور بتا دوں جتنے علماء یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب سنیں اور آپ بھی سنیں ہوتا کیا ہے کہ آج کا محول اتنا خرآہ اس کو چھونا منع ہے ہاں 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 چھوڑ دیئے چھوڑ دیئے اے برسو جلسہ ہے رکھو نظرانہ تم کو مل جائے گا تم شاند رہو جلسہ ہونے محبت سے بنے سبحان اللہ سنیے ہوتا کیا ہے کہ مولوی حافظ جو لوگ ہیں میں سب کی باتیں نہیں کہنا کچھ ایسے حافظات ہیں جو سوچتے احساسی کمتری کے شکار ہو جاتے ہیں کہ دھوری یار ہمارے پاس کیا ہے ایک حافظ قرآن ہے نہ پیسہ ہے نہ نوکری ہے نہ اچھا مکان ہے نہ گاڑی ہے نہ یہ ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے حافظات ہیں بات کر رہا ہے یہ انسان ہے سوچ لیتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن اب جو میں بتانے والا ہوں قسم صدا کی آئی آئی کیا کہنے ہیں اللہ تعالی نے جس کے سینے میں قرآن پاک کی دولت جمع فرما دیا اس کے بعد وہ حافظہ ہے یا وہ دولت والا مسلمان اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو دیکھے اور یہ قرآن کی دولت سینے میں ہے اور اس کو دیکھ یہ سوچ لے کہ اللہ تعالی نے اس کو مجھ پہ فضیلت بخش لیا پھر غور سے سنی جائے گا اللہ تعالی نے کسی کو قرآن پاک کی دولت دیا سینے میں موجود ہے اور اس نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو دیکھ کہ صرف اتنا سوچ لیا کہہ دیا اللہ نے اس کو مجھ پہ فضیلت دیا ہے تو جانتے ہیں اس آدمی نے قرآن کی تحقیر کیا کیونکہ جس دولت کی بات کر رہے ہو ساری دنیا کی دولت ایک طرف قرآن کی دولت ایک طرف زرہ زور سے زور سے بولو سبحان اللہ بھائی ارے اس دولت کے بارے میں کیا کہو گے جس دولت کی شان یہ ہے کہ قانون بدلا آئین بدلا دستور بدلا لیکن ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ ناکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا یہ وہ دولت ہے کہ کبھی ابو جہن نے چالنج کیا قرآن کو کبھی عرب کے فوسہ نے چالنج کیا قرآن کو ہر دور میں قرآن کو چالنج کیا گیا چالنج کرنے والے کا وجود ختم ہو گیا کچھ دن پہلے ماضی قریب میں یہ لکھنوں کا کمینہ جو ہے اس نے قرآن کے بارے میں چالنج کیا وہ جہنم میں تو جائے گا ہی اب بورا چند دنوں کی بات ہے جو اپنے آپ کو دیو بندیوں کا سب سے بڑا گھرو گھنٹا پاکستان کا وہ مولوی قرآن پاک میں تنوین پہ بہت کرتا ہے اس کو زمین خبیز کو معلوم نہیں ابے تیرے باپ کے پاس زیادہ دولت ہے یا مولا علی کے پاس زیادہ علم ہے تو صحابہ اکرام کا ابجکشن نہ ہوا فقہ اکرام کا ابجکشن نہ ہوا سرگار امام عاظب ہو امام عمق بن حمبل ہو ان کو تنوین کے بارے میں ایسی سمجھ نہ آئی تجھے آن سمجھ ماں گیا مطلب یہ فتنے ہی فتنے ہیں ہر طرح کچھا ان کے بچے نظر آ رہے ہیں ایمان بچانا ہے عقیدہ بچانا ہے مسئلہ کے آلہ حضرت کے دم بھردے قرآن کتنی بڑی دولت ہے آپ سوچتے ہیں کہ میرے پاس کیا ہے آپ کے پاس قرآن ہے اب قرآن کی بات آئی ہے تو سن لیجے بڑی پیاری بات یاد آئی ہے لیکن میں فریم نہیں بتاؤں گا آر زور سے جن لوگوں کی بیویاں قرآن پڑھنا جانتی ہیں ان لوگوں کو میں کہوں گا کل سے آپ کا پرام چینج ہونا چاہیے جو چیز اسے زیادہ پسند ہے سونا چاندی کے علاوہ سونا چاندی کے علاوہ کھانے میں جو چیز پسند ہے اس کی پسند کا سمان بازار سے لائیے اس کو پیش کر دی اس کے بعد کہ سنو بہت ہو گیا کل سے جیلی تم کو ایک پاؤ ہی صحیح قرآن پڑھنا ہوگا پیار سے کہیے گا زبردستی اسلام نہیں پھیلا ہے کوئی چاہے کہ اپنی بیوی کو نمازی بنالا مار پیٹ کے ایمپو سے بلے ہوگا ہی نہیں ماری پیٹ یہ گا تو آؤ تباہ ہو جائیں اس کو پیار سے سمجھا کے پیار کیجئے بیوی سے پیار کیجئے لیکن خبردار اپنی بیوی سے دوسرے کی بیوی سے نہیں اتنا بھیانک انجام ہوگا اس کے ہسوینڈ کو پتہ چلے گا چھین چھوٹا کر دے گا اپنی بیوی سے پیار کرو سب لوگ کرتے کل اس کو کہہ دیجئے گا کل سے ہی سمجھا بجا کر کہ دیکھو بہت ہوگیا قرآن پڑھو قرآن پڑھو آیاس اچھا اور اگر بیوی ہے اپنے شوور سے پیار کرتی ہے وہ بھی اپنے شوور سے کہے میرے حضور بہت کم ہے عورت اپنے مرد تو حضور نہیں کہتی ہے ببلو کی آپ فرزانہ کی آپ ڈیڈی انہیں کہے گی میرے حضور شوور کو کہتی نہیں ہے جو جو عورتیں سن رہی ہیں کل اپنے شوور کو کہہ دے میرے حضور میں بھی قرآن پڑھوں گی آپ کا حکم سرا کو پر لیکن آپ کی کنیز بارہ بارگاہ اقدس میں عرضی پیش کر رہی ہے کہ آپ کی کنیز بھی قرآن پڑھے گی آپ بھی قرآن پڑھیں میں بھی نماز پڑھوں گی آپ بھی نماز پڑھیں اس طرح کرتے کرتے گھر کا محول ہونے گا اب قرآن اس لئے پڑھئے کہ جو آدمی قرآن کی یہاں تلاوت کرے گا قرآن حشر میں شفاعت کرے گا سبحان اللہ قرآن بولے گا حشر میں بولے گا یہاں چھپ ہے یہاں نہیں بولنا لیکن حشر میں بولے گا جس سورہ کی آپ نے تلاوت کیا ہے وہ سورہ بولے گی اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ قرآن کی شفاعت کو قبول فرمانے حضرات اب قرآن جو پڑھنا چاہتے ہیں تو قرآن اپنے طور پہ مک پڑھئے گا قرآن صحیح صحیح پڑھئے گا قرآن صحیح پڑھئے قرآن صحیح پڑھئے سیکھنا ہوگا وہ انگلیش نہیں ہے اے بی سی ڈی ای 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 یاد ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں اللہ بھی یاد ہے کیا اللہ باہت آئیت نے یاد ہے یہ بھی یاد ہے اس کا میں حافظ ہو اس کو جیسے چاہا پڑھ لیا قرآن وہ نہیں ہے انگلیش دنیا والوں کی زبان جیسے چاہو پڑھ لو قرآن اللہ کا کلام اپنی مرضی کے مطابق نہیں پڑھ سکتے جو حصول ہے جو صافتہ ہے جو طریقہ ہے اس طرح پڑھ ہوگا قرآن کو تردین کے ساتھ پڑھو تجوید سکھ نہ ہوگا بغیر تجوید کے آپ قرآن سہی نہیں پڑھ تجوید ہے کیا حروف کے مخارج کی درست لگی علیق کا مخرج الگ ہے پاکا لگ ہے جن کا اور آپ لوگ سب کو ایک ہی میں جیسے دال ہاتھ ملاتے ہیں گھپا گھپ کھاتے ہاں کہہ دیتے ہیں خواہ ہے دوست کو کہتے ہیں کھا کھا کیا حروف کی مخارج کی درستگی اس کو سیکھنا پڑے گا قسم خدا کی جب مخارج کی درستگی ہوگی اور تجوید سیکھ لیں گے قرآن پڑھئے گا ایسا لگے گا جی ہے تو قرآن پڑھتے رہے روح نکلے تو قرآن پڑھتے رہے تمام علماء اور داروں خوشیہ کے تمام عراقین کی ایک ہی تمنا ہے یہی ہے عارض تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچہ پرچم میں اسلام ہو جائے میں آپ کا خادم میں جو پیغام آپ کو دیا ہے تنہائی میں بیٹھ کے سوچ تیاری کیجئے قبر کی تیاری کی ہشر کی سب چھوٹے چھوٹے نماز نہ چھوٹے انشاء اللہ میری گفتگو میں جو چھوٹی بڑی غلطیاں ہو گئی ہوں میں انسان ہوں میں اللہ کی بارگ میں توبہ استفار کرتا ہوں سب لوگ زور سے پڑھیں گے اور شامل ہو جائیں پڑھیں استغفر اللہ زور سے استغفر اللہ غبی من کلی ضم و طوب علی کلمہ شریف زور سے پڑھئے پن ڈال پٹے مائے پٹے لائٹ پٹے کلے جائیں مر جائیں زندہ رہے کچھ بھی ہو لیکن آواز میں کوئی کمی نہیں ہو اکلمہ پڑھت رہے لا الہ اللہ نکالی نہ آواز چھپا کے رکھے ہوئے اس میں آواز نہیں نکالی ہے تو کہاں نکالی گا نے پہلے کہا ٹھنڈال پھٹے تو پھٹے مر جائیں تو بھی لا الہ اللہ محمد الرسول